السلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو می چانل سپوٹ ڈا ٹیسٹ آج میں آپ سب کے لئے بڑی زبدیسی ریسی بھی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے نان خطائی اور یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو بدانا کیسے ہے سب سے پہلے ہم ایک کپ پی سی بھی چینی لیں گے اس میں ہم ون فور ٹی سپون الائچی پاوری ریٹ کریں گے ہاف کپ گھیا بٹن اٹ کریں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہمیں اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ پریمی ٹیکچر میں آ جائے پریمی ٹیکچر ہونا بہت ضروری ہے ون کپ میدہ لیں گے اور اس میں ون ٹی سپون بیکنگ سوڑا اٹ کریں گے ان سب کو اچھے سے چھان لیں گے ٹو ٹی سپون سوڑا اٹ کریں گے اس کو بھی اچھے سے چھان لیں گے ون فورٹ کپ بیسن اٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے چھان لیں گے تمام انگریڈینز کو اچھے سے مکس کریں گے اور اپنے کریمی ٹیکچر میں آیڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے کہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو جائے بیٹر ہمارا بہت زیادہ رنی نہیں ہونا چاہیے بس اس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کو ریفریجیریٹ کر دیں گے فور ٹرٹی ٹو 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 مینٹس میں نے اوون پری ہیٹ کیا گا ہے ٹو ہنڈڈ ڈگری سینٹی گریٹ پر اور یہ بیٹر بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو اچھے سے شیپ دے لیں گے ناند خطائی موسلی راؤنڈ شیپ کی ہوتی ہے تو ہم اس کو راؤنڈ شیپ ہی دیں گے میری تقریباً آٹھ سے دس ناند خطائی ریڈی ہوئی ہیں اب میں اس میں اوپر سے کرشٹ آئیلمنٹس ایڈ کری ہوں آپ چاہیں تو اس میں پسٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ناند خطائی ہم نے ون سکسٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر بیک کرنا ہے ناند خطائی ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ہمیں اس کو اچھے سے ٹھنڈا ہونے دینا ہے اگر ہم گرم گرم اس کو نکالیں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سب سے ایک اور نئی اور زبادر سرسپی کے ساتھ تل دین تیک کیر اللہ حافظ موسیقی